اسلام علیکم دوستو ایک دفعہ پھر سے ویلکم ہمیں صبح کرنٹینہ سینٹر سے چھوٹی جوہاں مل گئی تھی مطلب کہ ہمیں جو پاسپورٹ تھے انہوں نے دے دیئے تھے ہمارا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ نیگٹیو آیا تو تقریبا جتنے بھی وہاں لوگ تھے سب کا نیگٹیو ہی تھا صرف دو بندے ایسے تھے جن کا پوزیٹیو آیا اور انہوں نے ان دو بندوں کو واپس پاکستان میں کے لیے روانہ کر دیا ان کو مزید آگے ایران جانے کی اجازت نہیں دی گئی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم میرا اور میری فیملی کا سب کا نیگٹیو ہی آیا اور پھر ہم نے ٹیکسی ایک لی اور اس ٹیکسی کے ذریعے ہم چلے گئے آگے زائدان شہر میں بارڈر سے تقریبا وہ پچاسی کلومیٹر دور ہے ٹیکسی نے ہم سے تین ہزار روپے چارج کی ہے اور اس کے ذریعے پھر ہم چلے گئے زائدان اور زائدان جا کر ہم نے زائدان سے مشد کی فلائٹ لینی تھی اس کے لیے ہم نے ٹیکٹس بک کروائیں بائی ائر اور ٹیکٹس بک کروانے کے بعد اب ہم آگئے ہیں ائرپورٹ پہ یہاں سے کچھ دیر کے بعد ہماری فلائٹ جو ہے وہ زائدان سے مشد کے لیے روانہ ہوگی تو یہ سارا سفر بڑا اچھا گزر گیا زائدان شہر سے کے اندر سے گزر کے آئے سارا دیکھا ٹھیک شہر تھا ایک وہ بھی وہاں سے کچھ چیزیں کھانے پینے کیلئے کیونکہ بھوک لگ رہی تھی ناشتہ کوئی اتنا اچھا نہیں کیا وہاں پہ کرنٹینہ سینٹر میں اس لئے کچھ کھایا پیا اور اب ائرپورٹ پہ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ کب فلائٹ کا ٹائم ہوگا اور ہم فلائی کریں گے ابھی تو ائرپورٹ جو ہے وہ تقریباً بلکل خالی ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بلکل بھی زیادہ پرسنجرز نہیں آئے جو جو ٹائم قریب آتا جائے گا تو وہ بھی پرسنجرز آ جائیں گے اور پھر ہم آگے پہنشت کے لئے روانہ ہو جائیں گے یہ جی ائرپورٹ کے مناظر ہیں یہاں پہ انہوں نے ان کا آج کل نو روز سال نو چل رہا ہے یہ ان کے جنرل قاسم تھے جو ان کو شہید کر دیا گیا بہت بڑے ان کے ایک آرمی کے جنرل تھے یہاں پہ انہوں نے اپنا کچھ کلچر شو کیا یہ پانی کندر مچھلیاں بھی ہیں اور ایک یہاں پہ انہوں نے شاپ پنا رکھیے یہاں پہ اپنے ہنڈی کرافٹ سے اپنے روایتی جو چیزیں خواتین سواستور پر جو پہنتی ہیں ٹرڈیشنل ڈریسز وہ رکھے ہیں یہ کچھ کپڑے بغیرہ ان کے اوپر ہاتھ سے کڑھائی کی گئی ہے ہنڈی کرافٹس یہ جنرلی اور اس کے پر ایک خاص چیز ہے یہ دیکھیں یہ ٹائی ایجنٹس کے لیے آبا پوسٹ آئی بھی ہے یہ ساری ہینڈ میڈ ہے یہ جی ائرپورٹ کا ایک میں نے آپ کو ٹوٹل کافی زیادہ بیو دکھا دیا ہے ابھی فیلحال بلکل بیران ہے جو جو ٹائم گریب آتا جا رہا ہے کچھ مظافر آ رہے ہیں دو چار تو آ بھی گئے ہیں لیکن ابھی زیادہ تر خالی ہے ہمارے ساتھ ایک خاتون بھی ٹریول کر رہی ہیں زائدان سے مشہد کے لیے جو کہ اپنے ساتھ اپنی ایک بلی بھی لے کر آئی ہیں اور بچے اسے دیکھ کر کافی خوش ہو رہے ہیں کافی کیوٹ بلی ہے یہ تو سوچے اس کی بھی تھوڑے سے ایک فوٹیج بنا لیز ہے ہیلو ہیلو مانو اسلام علیکم دوستو جہاز جو ہے وہ ریٹی ہو چکا ہے ہم اسے پیٹھ گئے ہیں سفر پتوا پڑھ لیا ارخریت سے سفر بزارنا اور جہاز جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا ابھی ڈیڑھے گنٹے کی فلائٹ ہوگی اور ہم مشہد پہنچائیں گے وہاں جا کر انشاءاللہ ہونٹر میں سٹیک کریں گے اور پھر باقی ویڈیو جو ہے وہاں پہ آج ہو بھی اپٹیٹ ہوگی ہوں وہاں جا کریں گے جو چاہتے ہیں موسیقی موسیقی اسلام علیکم دوستو یہ ہے جی ہمارا مشہد والا کمرہ بہت ہی اچھا خوبصورت کمرہ ہے ٹی وی ہے ایک بیٹ باہر لان میں ہے اور سوفا اور ٹیبل تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہے یہ کبرڈ ہے ایک ڈائننگ فریج ہے چولا ہے اپنی مرزی سے کچھ بھی پکا سکتے ہیں برتن موجود ہیں اور یہ دیکھیں یہ مالٹا ادھر کا مالٹا ذرا ڈیفرنٹ ہے تھوڑا اور یہ جو بنانا ہے یہ بھی بالکل ایسا لگ رہا ہے سے آرٹیفیشل ہو اور اندر بیڈروم کے اندر تین بیڈ ہیں پھر ایک ڈبل بیڈ ہے ایک سنگل ہے اور ایک بیڈ جو ہے وہ باہر ہال میں ہے اور یہ کمرہ جو ہے یہ کوئٹہ اور تافتان کے مقابلے میں بے شمار گناہ بہتر ہے اسی روم میں بھی ہے اور باہر ہال میں بھی ہے میلاج علا کے ایک بہت اچھا ایک رہنے کے حساب سے بہت اچھا جگہ بنائی ہونا بہت زبردست کمرہ ہے اور اس کا جو رینٹ ہے وہ ہے صرف اور صرف چار ہزار روپے تو یہاں پہ اپنے ویڈا کو ختم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس اپیسوڈ میں اللہ حافظ